موسیقی داخل ہو گئی ہے ہر سانس سزاداری میں گزر رہی ہے اور گزرنا بھی چاہیے کیونکہ آل رسول پیاسا ہے تعلیم و تربیت کو لے کر وینس ایج ڈی آج کا پروگرام جو خصیصی ٹانس مشہ نے سلام یا حسین پیش کر رہا ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کربلا تعلیم اور تربیت کا نام ہے کربلا حق اور پاتل کی پہچان ہے روزانہ کی طرح آج چھ محرم ہیں تو چھ محرم کو میں آپ کو بلتا ہوں نا کہ تعلیم اور تربیت کربلا میں ایک قدم قدم پہ میسیج ہے کربلا اور اسی کو لے کے آج میں ایک میسیج لے کے آیا ہوں کہنا آسان ہے سن لیے گا میسیج اور کوشش کیجئے گا کہ کچھ لے کے جائیں اس کربلا سے اس سال تو لے کے جائیں پتہ نہیں کل ہو نہ ہو اپنے نسلوں میں یہ میسیج پہنچائیں آج چھ محرم ہیں ویسو تو شہادت دس محرم کو ہی تھی تمام شہدہ کی مگر نزبتیں رکھی ہوئے ہر دن سے ہر ایک شہدہ کی آج چھ محرم جنابِ علی ازغر سے نزبت ہے کیا سکھا رہی ہے کربلا پیاسے ہیں مگر تلخ نہیں ہوئے سبر جانتے ہیں کہ ہم میں سب شہید ہو جائیں گے کیا سکھا رہے ہیں سبر پانی نہیں ہے پینے کو نماز پڑھ لیں کیا کر رہے ہیں سبر بے سبرے نہیں ہیں وقت کا انتظار کر رہے ہیں جانتے ہیں دس محرم ہم سب شہید ہو جائیں گے مگر اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب بھارگاہ میں ہوں گے پروردگار کی سبر یقین ہے کہ ہم مایوس نہیں ہوں گے شہید ہونے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوں گے کاش وہ سبر ہر انسان ہر مسلمان میں آئے میسیج ہے کرولا زندگی گزارنے کا ایک ہمیں انمال تحفہ ملا ہے کرولا ہم کرولا کو سن کے سمجھ کے اپنی زندگی بہت آسان کر سکتے ہیں ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے مگر زہرہ باتیں ہم انسان ہیں مگر مولا فرما رہے ہیں سبر علی ازغر کو اپنے ہاتھوں پہ شہید ہوتا ہوا دیکھنا دم توڑتا ہوا دیکھنا آسان کام نہیں ہے علماء اس پر روشنی ڈالیں گے میں عالم نہیں ہوں مگر میں آپ کو نکتہ بتا رہا ہوں اس پرگرام کے توصل سے کہ سبر اگر سبر ہے تو سب ہے اسی آج کی بجلس آج کا اسپیشل اپنا پرگرام ٹرانسمیشن سلام یا حسین آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے انداز اور بہت ہی پیارے ازادار بہت ہی پیارے نوحہ خان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ظاہرہ باتیں کہ وہ کربلا بیان کر رہے ہیں اور بڑے پیارے ناتخواں جناب سید جواد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ایک نوحہ خانے بڑے پیاری آواز ہیں ان کی شازیب شاہ صاحب اسلام علیکم تو پہلے جواد علی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نات منقبت پیش کریں اور جناب سید کو ان کے مظلوم نال کا پرسہ دیں کیونکہ آج چھ محرم ہیں بہت تکلیف میں ہیں مولا اور ان کے گھرانے آپ کیا پیش کریں گے انشاءاللہ عدیب راہ پوری صاحب کی لکھی ہوئی منقبت ہے اور واقعہ کربلا کو جس خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا تو آپ تمام سامائین جب دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے اور کوشش کریں گے وہ منظر یاد کرنے گی تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے آئیے بلا تاخیر کے مرحبا مرحبا آیا نا ہوگا اس ترخان حسن و شباب ریت پر آیا نا ہوگا اس ترخان حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کتھے سارے گولاب ریت پر گلشن فاطمہ گلشن فاطمہ کتھے سارے گولاب ریت پر اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا ہاں جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا کترہ آب کے بغیر اتنے گولاب ریت پر کترہ آب کے بغیر اتنے گولاب ریت پر اور عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے ہاں عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارانی سارانی ساب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارانی ساب ریت پر گل گل شن فاط ماں کے تھے سارے گولاب ریت پر اور اور ترسے حسین آب کو میں گل کہوں تو بے دب لب لب حسین ہاں کے ترسا ہیں آب ریت پر لم سے لب حسین کے ترسا ہیں آب ریت پر گل گل شن فاط ماں کے تھے سارے گولاب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا اور آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا اور آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر سکا گلشن فات مان کتھے سارے گلاب ریت پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ جواز صاحب یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ روح کو سنے والا ہے کیا میں ناظرین کو کہوں گا کہ آپ نے شاید غور کیا کہ وہ شہر جو انہوں نے اشار پڑا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پانی کو نہیں تسر رہے ترس رہے تھے یہ آلِ محمد پانی ترس رہا تھا کہ ان کے لبوں تک جائے کلام ماشاءاللہ میں آپ کو کیا شکریہ دا کروں گا میں آپ کو کیا دعائیں دوں گا یہ دل سے کہہ رہا ہوں آلِ رسول آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گی اس وقت مولا حسین کی والدہ آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گی جنب فاطمہ زہرہ میں آپ کو اس کا کیا عجر دوں گا کامال کر دیا ماشاءاللہ مولا آپ کو اس کا عجر دیں گے اور اللہ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ خلد میں بھی ہوئی دنیا بھی اس کا عجر ملے گا ہمارے ساتھ کیونکہ ٹائم ہمارا بہت شوٹ ہے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہترین بہت اچھے اور پیاری اسی آواز کے مالک نہوہ خان جناب شاہ زیب شاہ صاحب ان سے گزارش کریں گے نظران عقیدت پیش کرنے ہو جانب صحیحہ دکھوں ان کے مظلوم لال کا پرسد ہے کیوں نہ روے سجار اے میری پھپین ساف تو کر نیزے پھ جو دیکھے باپ کسر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرہ تھا علی اکبر کا جگر دروں کی سزا ملتی وہ جہاں بچوں کو عشق بہانے پر کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار نیزے سے گرا باس کسر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر دربار میں میں کیوں مر نہ گیا جب نام تیرا یوں لے لے کر کہتا تھا لئی زینہ پھ کہاں لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار سب قتل ہوئے میں زندہ تھا بیمار سے ہی لڑ سکتا تھا شرمندہ ہوں میں اس غر سے وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا وہ تیر میرے کیوں کہنا لگا جس تیر اسے غائل تھا سب قتل کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار تم چھپ چھپ کر خون روتی ہو میں رو ہوں تو کیوں کہتی ہو رویاں نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہو ماسون بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا ہے کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار کیوں سامنے سغر آ کے جاؤں بہتر تو یہی ہے مر جاؤں تم زندہ ہو اکبر نہ رہا وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں کیا صابر کروں کیا ضابط کروں ہے زخم بہت دل کے اندر کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار کیوں نہ روے سجار جزاک اللہ جزاک اللہ یقیناً جناب سیدہ آپ کو اس کا عجر دیں گی میں کون ہوتا ہوں آپ کو شکریہ ادا کرنے والا میری حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کو سن رہے ہوں گے بہت شکریہ شازیب شاہ صاحب آپ کا آپ نے نحوہ بیش کیا جتنے بھی ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آج چھ محرم ہو گئی ہے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں مگر میں ایک مولا کازادار ہوں ایک مسلمان ہوں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے میں اب تک جتنے بھی میں نے چھ پرگرام کی ہیں اگر میرے زبان سے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے شاید روانی سے بولنا نہیں آتا واقعی میں نہیں آتا اس میں کوئی وہ نہیں ہے مگر میں پھر بھی بولتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک میسیج پہنچ جائے واقعی میں یہ زبان لڑ کھڑا جاتی ہے ابھی بھی لڑ کھڑا رہی ہے میں ہاتھ جھوڑ کے تو اپنے ناظرین سے بولتا ہوں کہ اگر کوئی بات میری بری لگی ہو آپ کو کوئی بھی الفاظ برا لگا ہو تو کربلا والوں کے سبتے مجھے معاف کر دیجئے گا اور کوشش کیجئے گا جس جس نے بھی آپ کا دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دیجئے گا آج کا دن اس لیے میں آپ سے خاص طور پر معافی چاہتا ہوں کیونکہ آج کا دن قیامت سے کم نہیں ہے آج کا دن نزبت ہے جناب علی ازغر سے میں دعا کرتا ہوں جناب علی ازغر کی جھولے کے صدقے میں کہ جو جو بے روزگار ہے اس کا روزگار لگ جائے جو بھی اس وقت پریشان ہے اس کی پریشانی حل ہو جائے جو ماں بے اولاد ہیں ان کی مولا علی ازغر کی صدقے میں ان کو اولاد عطا کر اور وہ بہنتہا اولاد عطا کر جتنی وہ اولاد چاہتے ہیں کیونکہ مولا آپ کے جھولے سے آپ کے درد سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ کے پاس محدود نہیں لا محدود دولت ہے کل دوبارہ یہ خصوصی نشریات سلام یا حسین زندگی رہی تو آگے بڑھائیں گے کل تک کے لیے سفراز علی کے سے اور جو ہمارے مہمان ہیں ان کی طرف سے سلام یا حسین موسیقی 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 موسیقی